آج ہم پڑھیں گے موسیس اور سیکشوال لائف سائیکل کے بارے میں سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اوورویو لے لیتے ہیں کہ سیکشوال لائف سائیکل کے اگر بات کر رہے تو اس میں کون کونسی چیزیں انوالو ہوتی ہیں جین کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے گیمٹ کیا ہوتے ہیں ویریشن کیا ہے کچھ ٹرمز ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنیٹکس کے اگر بات کریں تو جنیٹکس کیا ہے جنیٹکس is a scientific study of heredity and variation ہم کی جنیٹکس کیا کہتے ہیں کہ یہ scientific study ہے heredity کی اور variation کی ٹھیک ہے تو heredity کیا چیز ہے heredity is the transmission of traits from one generation to the next heredity کیا ہے کہ جیسے پیننٹ سے کوئی چیز آگے اس کے جو سبلی سے اس میں transfer ہو رہی ہے then it is the heredity کے transmission of traits from one generation to the next ایک جنریشن سے next جنریشن میں منتقل ہوتی ہیں وہ چیزیں پھر next سے next generation میں منتقل ہوتی ہیں اس کو ہم heredity بولتے ہیں next variation کیا چیز ہے variation is demonstrated by the difference in appearance that of something show from parents and siblings اب variation جو ہے کیا ہم کہتے ہیں کہ variation کا ہونا کیوں ضروری ہے تاکہ جو children ہیں وہ similar نہ نظر آئیں کہ جیسے بچے ہیں اگر وہ دوسرے سے الگ نظر آرے چاہئے تو ایک دوسرے جیسے نہ نظر آئیں parents جو ہیں وہ الگ نظر آئیں جب اس کے بعد ان کے جو children ہیں وہ الگ نظر آئیں تو اس لئے variation کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اسی لئے crossing over ہوتی ہے crossing over کا یہ function ہے کہ crossing over کی وجہ سے جو variation ہے وہ produce ہوتی ہے ٹھیک ہے تو crossing over produce variation اس لئے crossing over myosis and mitosis میں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے sorry myosis میں تو جیسے یہ ایک آپ کو picture نظر آرہی ہے یہاں پہ اس کے parents اور اس کے جو siblings ان کے درمیان میں variation ہے کہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ parents ہے اور یہ آگے اس کے آفسر پرنگ ہے اور یہ چاروں میں جو ہے ہمیں کہیں مشابت نظر نہیں آرہی چاروں ایک دوسرے سے الگ نظر آرہے ہیں تو یہ کس کی وجہ سے ہوئے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں میosis کی کہ اس میں crossing over ہو رہی ہے تو وہ جو crossing over ہے اس کی وجہ سے جو ہے variation produce ہوتی ہے تاکہ جو child ہیں وہ دوسرے کی طرح کے نظر نہ آئیں اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں genes کی کہ genes کیاں چیزیں genes are the units of herity and are made up of segments of DNA gene کیا ہے unit ہے herity کا and are made up of segments of DNA اس کے لاوہ gametes کیا چیز ہے کہ genes ہم کہتے ہیں کہ made up of segment of DNA then genes are passed to the next generation through reproductive cells جس کو ہم gametes بولتے ہیں کہ genes جو ہے وہ passed ہو رہی ہے next generation میں through our reproductive cells اب وہ reproductive cells کون کون سے sperm ہے اور egg ہے کہ gene نے next generation میں پاس ہونا ہے through sperm اور through egg اور یہ جو sperm اور egg ہے ان دونوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ gametes ہیں اس کے لاوہ جتنی بھی genes ہوتی ہیں ان کی ایک specific location ہوتی ہے ایک certain chromosome میں اور اس کو کہا جاتا ہے locust کہ either gene has a specific location called a locust and a certain chromosome کہ ہر gene کی ایک specific location ہے ایک certain chromosome میں تو اس کو کہا جاتا ہے locust اس کے لاوہ ہم کہتے ہیں کہ most DNA جو ہیں وہ packed ہوئے ہوتے ہیں into chromosome اس کے لاوہ one set of chromosome is inherited from each parent کہ ایک chromosome ہے اگر جیسے parent ہے اس کے لاوہ پیرنٹ کے گھر بات کریں کہ ایک chromosome مدر سے آرہا ہے دنی کرومسوم اس کے فادر سے آرہا ہے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ one set of chromosome is inherited from each parent دونوں پیرنٹ سے ایک ایک set جو ہے کرومسوم کا وہ آرہا ہوتا ہے اس کے لاوہ فرٹلیزیشن کے گھر بات کریں تو فرٹلیزیشن کہتے ہیں is a union of gametes یعنی کہ یہاں پہ union ہو رہا ہے gametes کا sperm کا اور egg کا جو ملنا ہے sperm اور egg جو ملیں گے تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ فرٹلیزیشن ہو رہی ہے جیسے ایک term ہے zygote zygote کیا ہے کہ a male gamete unite with female gamete during fertilization to form a zygote ایک male gamete ہے ایک male gamete ہے جس کو male gamete کیا ہے egg ہے during fertilization اور پھر وہ کیا بنا دیتے ہیں وہ zygote بنا دیتے ہیں اس کے لاوہ ایک اور term بھی ہوتی ہے singamie the feon of gametes gametes کے درمیان میں جو feon ہوتی ہے اس کو ہم singamie بھی بولتے ہیں the zygote produce somatic cells by mitosis and develops into an adult تو zygote کی وجہ سے somatic cells produce ہو رہے ہوتے ہیں then somatic cells کا میں آپ کو بتا چکی ہوں somatic cells by mitosis اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ adult میں convert ہو جاتے ہیں adult میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگر بات کریں at sexual maturity the ovaries and testes produce haploid gametes ٹھیک ہے جو ہم بات کرتے ہیں ovaries کو testes کی تو یہ کیا produce کرتی ہیں haploid gametes produce کرتی ہیں اس کے بعد gametes are the only type of human cells produced by mitosis rather than mitosis ٹھیک ہے کہ gametes only type human cells کی جو produce ہوتی ہے meiosis کے ذریعے rather than mitosis اس کے علاوہ sorry میرا ذرا گلا تھوڑے خراب ہے تو meiosis results in one set of chromosomes in each gamete ٹھیک ہے meiosis کیا ہے results in one set of a chromosome in each gamete and fertilization and meiosis alternate in sexual life cycles to mean to in chromosome number so fertilization or meiosis alternate ہوتی رہتی ہے cycle alternate ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے alternation کی وجہ سے کہتے ہیں کہ chromosome number maintain رہتا ہے تو ہمارا main topic ہے meiosis اس میں meiosis کو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ meiosis کی introduction لے لیتے ہیں کہ meiosis کیا چیز ہے اور meiosis جو ہے سب سے پہلے کہاں پہلے اس کے روا جو ہے term یہ کس نے اس کو نام دیا ہے وہ کس سائنس دا نے دیا ہے meiosis کیا ہے meiosis is also known as reduction deviant meiosis کو reduction deviant بھی بولا جاتا ہے کیوں بولا جاتا ہے reductional deviant کیونکہ daughter cells ہوتے ہیں ان میں جو chromosome کی تداد ہے وہ half اس لئے اس کو reduction deviant کہا جاتا ہے کہ half ہے chromosome کی تداد اس کے علاوہ جو first reported meiosis وہ کس میں ہوا تھا c urchin کے eggs میں اس کے علاوہ یہ discover کیا تھا when bendin نے meiosis جو term ہے وہ کس نے discover کی دو سائنس دان تھے ایک farmer تھا اور more تھا جس نے meiosis term دی کون سے cell جو meiosis کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے meiosis تو یہ جو meiosis کو meiotic deviant بھی بولتے ہیں تو meiosis کی بات کریں تو اس کی بھی تین types ہوتی ہیں جیسے gametic meiosis sporic meiosis ہے اس کے علاوہ جو آگے different terms آتی ہیں تو اگر meiosis کی بات کریں تو ہائر آرگنزم میں آتی ہے formation of applied gamete یہ gametic meiosis میں آتا ہے اس کے علاوہ sporic meiosis کی بات کی تو sporic میں ہم کہتے ہیں کہ spore producing cells ہوتے ہیں اور یہ intrudophyta جو ہے intrudophyta میں دیکھا گیا اس کے علاوہ اس میں بھی formation ہوتی ہے applied sperm کی یہ بھی ہم نے دو کی بات کی جاتی ہیں تو یہ meiotic devian کی کچھ ٹائپ تھی تو اب ہم نے تھوڑا سا introduction لیا meiosis کا meiosis takes place in two sets of cell devian called meiosis one and meiosis two meiosis میں کیا ہے کہ اس میں دو sets ہیں cell devian دو طریقے سے ہو رہی ہے ایک meiosis one کہتے ہیں اور دوسری کو meiosis two اس کے علاوہ اگر stages کی ہم نے بات کر لی کہ in the first cell devian meiosis one homologous chromosome separate یہاں پہ homologous chromosome ہے وہ کیا کریں گے ایک دوسرے سے separate ہو جائیں homologous chromosome کیا ہے کہ وہ similar ہیں جو chromosome دوسرے similar ہے یہاں پہ homologous chromosome separate ہو جاتے meiosis one result in two applied daughter cells with replicated chromosome it is called the reduction devian یہ ہم نے بات کر لی کہ ہم reduction devian کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو chromosome number ہے وہ half ہوتا ہے تو اس کے علاوہ جو second cell devian ہے وہ meiosis two ہے تو meiosis two میں کیا ہوتا ہے sister chromatrix separate ہو جاتی ہے ٹھیک یہاں پہ meiosis 1 کی بات کریں تو اس میں replicated جو chromosome ہے وہ 7 ہی ہے مطلب ایک chromosome ہے اور اس کے ساتھ اس کی copy بھی موجود ہوگی لیکن اگر second کی بات کریں تو اس میں کہتے ہیں second meiosis میں کہ sister chromatrix جو ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے تو meiosis two results in four haploid daughter cells with unreplicated chromosomes it is called the equational devian ایک reductional devian ہے اور دوسری کیا ہے equational reduction devian میں کیا تھا کہ replicated chromosome ساتھ تھے daughter cell کے two haploid daughter cells تھے ان کے ساتھ replicated chromosome بھی موجود تھے لیکن equational devian میں کیا ہے اس میں جو haploid daughter cell ہے with unreplicated chromosome اس میں جو chromosome کے ساتھ اس کی copy موجود نہیں ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ equational devian ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں انٹر فیس کی تو یہ homologous pair of chromosome in deployed parent cell پہلے وہ homologous pair ہے اس کے بعد وہ replicated ہو گئے پھر انہوں نے کیا کیا کہ sister chromotors جو ہے یہ آپ کو نظرانی blue میں mention ہویا ہے deployed cell with replicated chromosome اب یہاں پہ deployed cell ہے replicated chromosome ہے یعنی کہ chromosome ہے اس کے ساتھ copy بھی موجود ہے تو یہ homologous pair ہے اس کے بعد meiosis one میں کیا ہوتا ہے یہ replicated chromos بھی ساری جیز interface میں ہو چکی ہے اس میں homologous chromosome separate applied cell with replicated chromosome یہاں پہ meiosis one میں کیا ہو جاتا ہے کہ homologous chromosome ہے وہ separate ہے ہو جاتے ہیں applied cell with replicated chromosome میiosis two میں کیا ہو ہے sister chromatid separate ہو گئے میiosis one میں sister chromatid separate نہیں ہوئے تھے ٹھیک ہے وہاں پہ homologous chromosome separate ہوئے تکی میiosis two میں کیا ہو ہے اس میں sister chromatids separate ہو گئے ہیں اس کے لابہ ہم نے بات کی تھی کہ haploid cell with unreplicated chromosome میiosis one is preceded by interface in which chromosomes are replicated to form sister chromatids and the sister chromatids are genetically identical and joined at the centromere ٹھیک یہ بھی ہم نے دیاگرام میں دیکھا the single centrosome replicates forming two centrosomes اس میں جو میiosis میں بات کرتے جو main difference ہے mitosis اور میiosis میں تو اس میں یہ ہے کہ میiosis میں جو centrosome ہیں وہ کیا ہے اس میں دو ہیں اس میں centrosome کتنے ہیں اس میں دو centrosome ہوں گے اب اس کی بات کریں کہ سب سے پہلے ہم میiosis کو میiosis میں بھی یہ ساری phases تھی لیکن جیسے ہم نے میiosis 1 کی بات کی تو جب ہم میiosis 1 میں دیکھیں گے تو اس میں pro phase metafase anaphase کے ساتھ 1 لگائیں گے جب میiosis 2 میں بات کریں گے تو وہاں پہ pro phase metafase anaphase کے ساتھ 2 لگائیں کیونکہ وہ میiosis ہوتا ہے after the DNA replication جب DNA کی replication ہو جاتی گ two nuclear two nuclear devian ہوتی میiosis میں بات کرنی میiosis 1 اور میiosis 2 کی اس کے علاوہ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اس میں جو daughter cells بنیں گے they are not genetically identical ٹھیک اس کے بعد pro phase 1 ہم پہلے پڑھتے جب پرو phase 1 کی بات کریں گے تو پرو phase 1 میں بھی 5 sub phases ہیں 5 stages کہ لیتے ہیں اس کو کہ پرو phase 1 کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں مزید کچھ sub phases آرہی ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں لپٹو ٹین کی next ہے ھائی گوٹین پہ 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 دائیا کائنیس اب یہ چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے لپٹو ٹین کی اگر بات کریں انٹر فیس سے ہو کے پرو فیز 1 میں آئی تو لپٹو ٹین میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ نیوکلر میمبرین بھی نظر آرہی ہے اب اس میں خرومسوم کی خرومسوم ہے وہ condense ہو گئے خرومسوم ہو گئی اس کے بعد 2 پہ آج زائی گوٹین اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ فارمیشن آف سائنیپس اکر یہاں پہ سائنیپس ہو گی سائنیپس اکر بیٹوین ہومولوگس خرومسوم کیونکہ یہ دو ہومولوگس خرومسوم ہمیں نظر آرہے ہے اب یہاں پہ سائنیپس ہوگی اب سائنیپس کیا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ what is سائنیپس 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 کہتے ہیں کہ pairing of homologous خرومسوم پہ pairing of homologous chromosome and then crossing over occurs یہ crossing over بعد ہوگی لیکن یہاں پہ کہتے ہیں کہ pairing homologous chromosome پہلے لیپٹوٹین میں کیا بات ہے کہ homologous chromosome کے قریب آ جائیں گے اور جو process ہے ہاں پہ آگے complete ہوا یہ zائنیپس میں آگے کمپلیٹ ہوا اور zائنیپس ہم نے کہا کہ حرور ہو جائے گی تو zائنیپس ہم کہتے ہیں homologous chromosome کی جو پیرنگ ہو پیکٹین میں آگے جو crossing over ہو ہی سٹارٹ ہو گی تو crossing over ہے اس میں کچھ x آپ کو نظر رہے x کی طرح shape اس کو v بولتے ہیں تو یہ shape بن رہی ہے اس میں کیا ہوگا کہ تھوڑا سو chromosome ایک chromosome اس کا آدھا حصہ دوسرے chromosome کے ساتھ مل جائے اور اس کا دوسرے نظر نہ آئے اس لئے crossing over ضروری ہوتی ہے ان کے جو segments ہیں جو sister chromatars ہیں ان کے segments ہیں وہ exchange ہوتے ہیں اور v shape بھی نظر آتے ہیں اس کو کیاز meta کہتے ہیں کیونکہ ہمیں اس طرح shape نظر ہوتی ہے اور اس کو بولتے کیاز meta تو next list کے بات دیپلوٹین تو دیپلوٹین میں ہم بول رہے کیازمہ کی formation ہو گئی ہے ڈیسولیشن آف سینپٹونیم کمپلیکس یہاں پہ ہم نے دیپلوٹین میں بات کرنی ہے کہ یہاں پہ کیازمہ کی formation سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہمولوگوس کروموسوم یہاں پہ دیپلوٹین میں کیازمہ بن گیا نیکس آج دیگینیس دیگینیس میں جو ہے نیوکلر میمبرین کی ڈیسولیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک اور چیز ہوگی کہ ہمولوگوس کروموسوم گیٹ سٹارٹ سپریٹیڈ یہاں پہ ہمولوگوس کروموسوم ہے وہ سپریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اس کو دوبارہ سے روائز کر لیں تو لیپوٹین میں نیوکلر میمبرین موجود ہے یہاں پہ کنڈنسیشن ہونا شروع ہوگی کروموسوم کی اس کے بعد زیگوٹین میں کیا ہوگی ہے کہ زیگوٹین میں سائنپسز اکر ہوگئی ہے سائنپسز کیا ہے کہ پیرنگ آف دا ہومولوگوس کروموسوم اس کے بعد ثرڈ پیکٹین میں کروسنگ ہونا شروع گئی ہے جو دو سیسٹر کرومتر ہیں ان کے جو سائنپسز اکسچینج ہونا شروع ہو جائیں گے دیپوٹین میں کیا آزمین کی فارمیشن ہو جائے گی دونوں نے اپنے سائنپسز اکسچینج کر لی فورت پہ ڈیاکنیسز میں نیوکلر میمبرین کی اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو یہ homologous kromosome ہے وہ ایک دوسرے سے سپریٹ ہو جائیں گے یہ پروفیز 1 کمپلیٹ ہو گئے پروفیز 1 کے اندر یہ ساری جو پانچ سٹیجیز ہیں یہ پروفیز 1 کے اندر ہوئی ہیں اب پروفیز 1 کو دیکھیں کہ ہم نے کیا پڑھا پروفیز 1 typically 90% of the time required for meiosis chromosome begin to condense ہم نے بات کی کہ chromosome condense ہونا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ ہم نے کہا synapses homologous chromosome loosely pair up aligned gene by gene homologous chromosome ہے ان کی پیر پیرنگ ہونا شروع ہو جائے گی synapses میں اور یہ کہاں پہ ہوا تھا zygote میں اس کے بعد آگے ہم نے بات کی تھی crossing over کی اور crossing over کے پی 3 میں کہ non sister chromatid exchange DNA segments ابھی یہاں پہ جو اس کو non system کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک chromosome ہے اس کے sister chromatid اور دوسرا chromosome ہے اس کے sister chromatids وہ دونوں جو ہیں وہ اپنے DNA کے segments کو exchange کرنا شروع کر دیں گے یہ پیکٹین میں ہم نے پڑا اس کے بعد جب each pair of chromosome forms are tetrid a group of 4 chromatids اب انہوں نے کیا کہا کہ جو ہر chromosome کا pair ہے انہوں نے tetrid بنا لیا یعنی کہ a group of 4 chromatids اس کے بعد each tetrid has one or more kiaz meta تو kiaz meta بن جائے گا x shaped pro phase تو آگے ہم بات کرتے ہیں meta phase کی ٹھیک تو جب meta phase کی بات کرتے ہیں تو pro phase one میں جو nuclear membrane ہے وہ disappear ہونا شروع ہو گئی تھی اب metaphase one میں کیا ہوا ہے کہ tetrid line up at the metaphase is played with one chromosome facing each pole while swarming one pole are attached to the kinetor core of one chromosome of each tetrid اس میں اب اگر بات کرتے ہیں meta phase کی تو یہاں پہ جو nuclear membrane ہے وہ بھی disappear ہونا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ اس mitotic apparatus بھی بنے گا mitotic apparatus کے بات کریں تو اس میں پڑھا تھا کہ centriol ہوگی mitotic apparatus میں تین چیزہ آتی centriol ester and spindle fiber ester ہم چھوٹے دھاگوں کو کہتے ہیں spindle fiber long thread کو کہا جاتا ہے تو یہ جو ہے یہ ہمارا chromosome ہے اس کے جو kineto core کے ساتھ attached ہوں گے myclerotibule from the other polar attached to the other chromosome کے دونوں side پہ مجود centriol وہاں سے جو بھی spindle fibers ہوں گے انہیں کیا کر رہا ہے کہ chromosome کی kineto core سے ایک pole سے دوسرے pool کے ساتھ attach ہونا ہے اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں metafase اور prophes 1 diagram میں دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں sister chromatids ہیں یہاں پہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لیتی homologos chromosome prophes 1 جتنے بھی chromosome ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جگہ جگہ موجود ہیں تو سارے ایک plate میں آ جائیں گے جو ہمارے ہے یہ ہم بات کر رہے ہیں اس کی metafase plate کی تو metafase میں کیا ہوا ہے کہ جتنے بھی ہمارے chromosome ہے یہ درمیان میں آگئے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا کیا ہے انہوں نے یہ درمیان میں آگئے ہیں انہوں نے ایک سپنل فائبر یہاں پہ کیا ہوا ہے جس سپنل فائبر کو میکرو ٹیبیول بھی بول رہے ہیں اور جو میکرو ٹیبیول ہے وہ اس کروموسوم کے اندر جو ہم کہہ رہے ہیں سینٹری میر مجود ہے سینٹری میر کے سینٹری میر میں کانیٹا مجود ہے تو یہاں پہ دونوں سائٹ سے جو نکل رہے ہیں دھاگے وہ کیا ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہوئے میں آگے ہم بات کریں گے انافیس کی تو اگر ہم انافیس کی بات کریں تو انافیس میں پیر آف ہمولوگوس کروموسوم جو سپرٹ ہونا شروع جائیں گے ون کروموسوم موف ٹوارڈ ایچ پول گارڈ بائی در سپنڈل اپریٹس جیسے سپنڈل اپریٹس جو ہے اب ان کو گائیڈ کرے گا سپنڈل کرو دے گا دوسرے پول کی طرف موف کرے گا دوسرے پول کی طرف موف کرنا شروع کر دے گا سسٹر کرومتر ریمین اٹیچ 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 سنٹر اٹیچ 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 پول لیکن سسٹر کرومتر کے بات کر رہے ساتھ ہی اٹیچ رہے گا اس کے علاوہ دونوں جو پول کی طرف موف کرنا شروع ہو جائیں گی اس کے بعد آتی ہے تیلو فیس اور اس کے بعد سیٹو کینیس اس کو پڑا تھا تو جب تیلو فیس کی بگننگ ہوتی ہے تو اٹیچ ہاف آف 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 سیسٹر کرومتر اس میں کیا ہوتا ہے فیس میں سیسٹر کرومتر مجود ہیں اس کے علاوہ سیٹو کینیس سٹارٹ ہو جاتی ہے سیٹو کینیس سیملٹینیس لی اکر فرم ٹو ہیپلائی دو ہیپلائی دو سیل بنائے گی اس کے علاوہ ہم نے بات کی انیمل سیل میں ایک کلیویج فورو بنتی ہے پلانٹ سیل میں سیل بنتی ہے ٹھیک تو نو کروم ریپلیکیشن اکر بیٹوین دی اینڈ آف میوسی ون 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 ریپلیکیشن یہاں میں کوئی کروم کی ریپلیکیشن نہیں ہوگی میوسی ون کے اینڈ پہ اور میوسی سٹارٹ ہونے تک کیونکہ جو کروم پہلے سے ہی ریپلیکیٹڈ ہے ٹھیک یہ اگر اینہ فیز ون کو دیکھیں تو سٹر کروم ریپلیکیشن ریمین اٹیس ٹھیک سٹر کروم ریپلیکیشن 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 اور پھر یہاں پہ کیا ہے کہ ٹیلو فیز ون میں دیکھیں یہاں پہ ہم نے بات کی کلیویج فورو بن جاتا ہے اور ٹیلو فیز ون میں جو ہے جو ہے ٹو ڈو 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 سل بن گئے اور وہ دونوں کیا ہیں وہ ہیپلائیڈ ہیں یہاں پہ کریو کانیسز ہو چکی ہے پہلے ہم نے بات کی تھی پہلے کریو کانیسز تک پڑھا دن آگے اس کا سایٹو پلازم بھی ڈیوائیڈ ہوگی کریو کانیسز سایٹو کانیسز ہینا فیز ون میں تک ہم نے کہا کہ کانیسز ڈیوائیڈ پھر یہاں پہ آکے جب سایٹو کانیسز میں آجائے گی تن نیوکلیر میمبرین جو ہے وہ اپیر ہو جائے گا ٹھیک ہے نیوکلیر میمبرین اپیر ہو جائے گا کلیویج فورو بنتا ہے اور پھر دو ہمیں کوپیز مل جائیں گی تو ڈو ڈو بن جائیں گے تو یہ بھی ہم نے بات کی آگے ہم بات کرتے ہیں میوسیس 2 کی میوسیس 1 اگر آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ آگیا تو آگے میوسیس 2 کو سمجھنا بہت آپ کو سمجھ آجائے گا موسیس 2 آجوا کر 4 phases تو اس میں پرو اس 2 موسیس 2 جو میوسیس 2 میوسیس 2 میوسیس 2 آجائے گا میوسیس 2 وہ similar ہے میوسیس 2 میوسیس 2 ڈیاغگرام ہے میوسیس 2 میوسیس 2 میوسیس 2 میوسیس 2 میوسی 2 تو جس طرح بلکل اس میں ہوا تھا میٹا آسیس میں یہاں پہ بھی بلکل ویسے ہی ہوگا کہ یہاں پہ ہم نے بات کرنے کہ اگر ہم ایک سال وہاں سے ایک کوپی پکڑ لیتے ہیں جو ہم نے می آسیس 2 میں پڑھا تھا ایک کوپی ہم نے وہاں سے لے لی آگے اس کو فردر ہم نے دیکھا کہ اس کی پروفیس 2 میٹا فیس 2 دن انا فیس 2 اب بات کرتے ہیں پروفیس 2 کی سپندل اپریٹس فارم لیٹ پروفیس 2 کرومسوم each still composed 2 کرومسوم moved towards metaphase plate یہاں پہ بات کر رہے ہیں جب لیٹ پروفیس 2 ہے ہوگی تو کرومسوم composed of 2 کرومسوم کے انasureاس موجود ہیں وہ مووٹ کرنا شروع کر دے گی towards the metaphase plate metaphase plate میں کیا ہوگا کہ جو sister chromatids ہیں وہ metaphases плate پہ arrange ہو جائیں گے کیونکہ crossing over in beoses one the two sister chromatids of each chromosome are no longer genetical identical کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ meiosis 1 میں crossing over ہو چکی ہے ابھی ہم نے جو meiosis 1 کی بات کی اسی کیوں ہم آگے copies جو ہے وہ discuss کر رہے ہیں تو جب ہم نے بات کر لی تھی crossing over ہو چکی تھی meiosis 1 میں کیونکہ crossing over کیوں ہوئی تھی تا کہ وہ دوسرے سے identical نہ رہے تو اب جو genetically identical نہیں ہے وہ the kinetic core of sister chromatids attached to micro-tabial extending from opposite poles اب یہاں پہ بھی sister chromatids ہیں وہ attached ہوئے میں ہیں کس کے ساتھ micro-tabial کے ساتھ یہ profase 2 ہے اور اس کے بعد metaphase 2 ہے profase 1 میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ دو copies ہیں ہمارے پاس جو ہم نے کہا تھا کہ two daughter cells بن گے ٹھیک ہے یہاں پہ two daughter cells بن گے then آگے اس کی metaphase 2 start ہو گئی metaphase 2 میں وہ دونوں جو ہیں وہ کیا ہوئے وہ equatorial plate میں start ہو گئے آگے anaphase 2 anaphase 2 the sister chromatids separate یہاں پہ جو sister chromatids وہ کیا ہیں of each chromosome then move as two new individually chromosome towards opposite pole اب یہ جو sister chromatids ہیں ہر chromosome کے انہوں نے کیا کیا انہوں نے دو اور new individual chromosome بنا دیے ٹھیک ہے towards the opposite poles اب telophase 2 میں کیا ہوا کہ the chromosome arrive at opposite pole جو chromosomes ہیں وہ opposite poles کی طرف روک انہوں نے کر لیا اپنا وہ opposite poles کی طرف چلے گے and the nuclei form and the chromosome begin decondensing ٹھیک ہے یہاں پہ جو chromosome ہے وہ decondensing ہونا ہے شروع ہو گئی اب یہاں پہ cytokinesis then separate the cytoplasm and then at the end of the meiosis there are four daughter cells with the haploid set of unreplicated chromosome اب جب meiosis 2 کے end پہ 4 daughter cell بنے گے meiosis 1 کے end پہ 2 daughter cell بنے تے اب ان 2 daughter cell کو لیا 2 daughter cells ہوں گے parents اور اب آگے جو بنیں گے اس کی daughter cells وہ ہوں گے اس کے daughter ہیں ان کے siblings اب یہاں پہ 4 daughter cells بنیں گے اور وہ کیا ہیں haploid set of unreplicated chromosome اس میں ہم نے بات کی تھی meiosis 1 میں haploid set of replicated chromosome لیکن meiosis 2 کے end پہ haploid set of unreplicated chromosome اس کے علاوہ each daughter cell is genetically distinct from the other and from the parent cell جو daughter cells ہیں وہ اپنے parent cell سے distinct ہوں گے کیونکہ اسی لئے تو ہم نے crossing over کی تھی meiosis 1 میں اب یہ anaphase 2 ہے یہاں پہ بھی ہم نے بات کر لی کہ یہ دونوں جو ہیں opposite poles میں move ہونا شروع ہو گئے پھر اس telophase 2 کی اگر بات کریں تو telophase 2 میں کیا ہوا ہے کہ ہم پہ applied daughter cells کی farming ہو گئے یہ nuclear membrane بن گیا اور مزید انہوں نے کیا کہ انہوں نے 4 daughter cells بنا دی تو اگر اس کا comparison دیکھ لیں mitosis اور meiosis کا تو کیا ہے اس کا comparison کہ mitosis conserve the number of chromosome set producing cells and they are genetically identical to the parent cell mitosis میں کیا ہوتا ہے کہ chromosome set ہے وہ genetically identical parent cell سے لیکن meiosis میں meiosis reduce the number of chromosome sets from 2 to 1 meiosis میں جو chromosome ہے وہ half ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ deployed ہوتا ہے اس کے بعد وہ applied میں convert ہو جاتا ہے لیکن meiosis میں اگر اس کے parents deployed ہیں تو اس کے daughter cells وہ بھی deployed ہوں گے لیکن meiosis میں parent deployed ہوں گے they differ genetically from each other and from the parent cell دوسرے سے بھی different ہوں گے parent cell سے بھی different ہوں گے the mechanism for separating sister chromatrix is virtually identical in meiosis 2 and mitosis اس کے laوہ جو mechanism ہم نے دیکھا sister chromatrix کی separate ہونے کا کہ جو mitosis میں دیکھا کیا تو meiosis 2 اور mitosis ہے یہ دوسرے سے ملتا چھلتا ہے اس کا mechanism آگے ایک اور چھوٹ سا topic ہے spermatogenesis versus ogenesis جس کو gametogenesis کہا جاتا ہے ٹھیک تو اب یہ meiosis ہے یہ کیا کرتا ہے it produced sperm and egg in some animal cells ٹھیک تو یہ produce کرتا ہے sperm and egg تو جو gametogenesis ہے مطلب gamet and genesis gamet formation ہو رہی ہے ایک diploid mother cell ہے وہ meiosis کی وجہ سے ایک haploid gamet بنا دے گا ٹھیک تو male gamet کی اگر بات کریں male gamet میں sperm ہوتا ہے female gamet میں ova جس کو egg بھی بولا جاتا ہے اب sperm اور ova کے اندر کچھ gonades موجود ہیں میل گونades میں testes ہوتی ہیں female gamet کے اگر بات کریں تو female gamet میں ovaries موجود ہیں male میل میل میر 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 موجود ہوتی ہیں جو کیا کر جو گمیٹ بناتے ہیں تو male کے بات کریں تو male میں seminy feras debules موجود ہوتی ہیں testes کے اندر اور اس testes میں دوتے ہیں تو spermatogenesis کی definition اگر آپ سے پوچھ جائے کیا ہے تو spermatogenesis کہتے ہیں the formation of sperm the formation of sperm in testes is called spermatogenesis اور ogenesis کہا جاتا ہے the formation of ovum اور egg in ovaries is called ogenesis spermatogenesis male میں اور ogenesis female میں ہے the formation of sperm is called spermatogenesis and the formation of egg or ova is called ogenesis اب ہم دیکھ لیتے ہیں دیاغرام کی مدد سے کہ spermatogenesis کیا ہے تو سب سے پہلے spermatogenesis میں کیا ہوئے کہ deployed ہم کہہ رہے ہیں کہ testes produced as spermatogonium یعنی کہ ہمارے پاس deployed to and zahir کر رہے deployed کو and zahir کر رہے applied کو تو جو spermatogenesis produced spermatogonium testes نے کیا کیا ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ سیل موجود نا semifers debules ہیں انہوں نے کیا پروڈیوز کیا انہوں نے spermatogonium کو پروڈیوز کر دیا اب ایک ہمار پر spermatogonium ہے اس نے آگے کیا کیا کرنا ہے اس نے mitosis ہونی ہے اور mitosis کے بعد spermatoside بن جائے گا جس کو primary spermatoside کہہ رہے ہیں ٹھیک spermatogonium کے بعد mitosis ہوئی ہے اور mitosis کے بعد primary spermatoside بنا ہے جب mitosis کے بعد primary spermatoside بن گیا تو پھر اس کے ادر میوسیز ون ہوگی میوسیز کے باد میوسیز ون ہوگی یعنی کہ ریڈکشن ڈیوین ہوگی تو ریڈکشن ڈیوین ہوگئی تو اب انہوں نے جو primary spermatoside تھے انہوں نے secondary spermatoside بنا دیا اب primary والے جو دیپلائر تھے اب جب secondary spermatoside بن گئے تو وہ haploid ہوگئے ایک 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 اب فردر اس کے اندر میوسیز 2 ہوگی اب میوسیز 2 جب ہو جائے گی تو scundry spermatoside تھے انہوں نے spermatoside بنا دیئے انہوں نے spermatoside بنا دیئے یعنی کہ یہ haploid ہیں اور non motile ہیں اور haploid بھی ہیں non motile بھی ہیں اور اب آپ 4 copies نظر آ رہی ہیں پہلے 2 تھی اب 4 copies نظر آ رہی ہیں تو یہاں spermatoside بن گئے spermatoside سے اگے سپرم بن جاتے ہیں تو سپرم کی اگر بات کر رہے سب سے پہلے اس کا ایکرومیر پتہ چلا ایکرومیر کے بعد اس کی ہیڈ ہے ہیڈ کے بعد نیوکلیس ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اس کا نیوکلیس شرنگ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی نیک بنتی ہے نیک کے بعد اس کے اندر مائکرونڈیل رنگ مجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ مائکرونڈیل رنگ ہیں ہم نے بات کرنی ہے اس کی جو ٹیل ہے جو آپ کو لمبا سے ایک تھاگا سا نظر آرہ ہے بلاک کلر میں کیا ہے اس کی ٹیل ہے سپرم کی اور یہ جو بلو میں نظر آرہ ہے اس میں اس کو کیب بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا چیزیں مجود ہے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایکرومیر نیک نیک فارمیشن آف اور اگ اس نون از او جنیس اب یہاں پہ او گونیم ہے ٹھیک ہے تو او گونیم او جنیس میں ہو رہا ہے او گونیم تو او گونیم بھی کیا ہے وہ ڈیپلائید ہے یعنی کہ 2N ہے اس کے بعد جو ہمائٹوسیز ہوگی تو میٹوسیز کے بعد اس نے بنا جس نظر آرہا ہے وہ کیا ہے وہ ہے فرسٹ پولر بوڈی لیکن جس کا لارج سائز نظر آرہا ہے اور جس نظر آرہا ہے کے بعد میوسیز ہوگی تو یہاں پہ جو سکنری سائز ہے اس نے بنا دینا اوٹر اور جو فرسٹ پولر بوڈی ہے اس کے بعد کیا بن جا سائز ہے اس سکنری پولر بوڈی ہے اس کے بعد آپ لارج سائز کا نظر آرہا ہے اس میں تین پولر بوڈی بنتا ہے کیسے بنی پولر بوڈی پولر بوڈی تھی اس کے بعد ایک سیل بنتا ہے جس ہم اگ اور جو اگ مل کیا کرتے ہیں ہوتی ہے اس پہلے مل پہلے 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 ڈسکس کیا جس میں موسیس 1 کو ڈسکس کیا اور موسیس 2 کو ڈسکس کیا اور اس کے بعد ہم نے ملنے سے ڈسکس ہوتا ہے یہ آج کا مارا لیکچور موسیس ڈسکس ڈسکس